بغیر شیل جا کے بدولت تو حریانہ کے اندر سرکاری نہیں آنی تھی سرکاری شیل جا کے نام پہ آئی آئی ہمارے حریانہ کے اندر تقریباً کافی برادریوں کے مکھے منطری بنے اور آج تک پورے ایسی سماج سے کوئی بھی مکھے منطری نہیں بنا اب کی بار ہمارے ایسی سماج تو آئے بار کانگریس کو پورے بہمت سے ووٹ کرتا ہے اور اب کی بار بھی ہمارے ایسی سماج نے تقریباً بٹ چڑھ کے ووٹ کیا ہے تو بھئی ہم نے تو سبھی نے آج یہ ہمارے ساتھی آئے ہیں یہ ہمارے دھانک سماج سے ہے راج کمار جی پردان ہے ہمارے کشن گلو جی ہیں بالمک سماج سے یہ اپنے گیان سوترا جی ہمارے گوپال سوترا جی سبھی ساتھی ہمارے سبھی بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ہمارا بھی چار بھی مسور پورے حریانے کے اندر ہماری آپ سے نیوز کے مادم سے یہ کرتے ہیں ہمارے سبھی مانگے کریں گے بھئی راحل گاندھی سے سونیا گاندھی سے اور ملکہ جن کھڑکے جی سے یہ بات رکھتے ہیں بھئی اب کی بار ہریانہ کے اندر جیسے کی سروے کے انسار ہریانہ کے اندر کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے اور اس میں اب کی بار بہن کماری شاہل جا کو ہریانہ کا مکہ منتری بنایا جائے تو اس لئے آج ہم لوگوں نے یہاں پہ میٹنگ رکھی تھی باقی جیسا آپ تو گزائید دل کا نیتا اگر بھپندر سنگھ ڈڈا کو چن لیا جاتا ہے یا اور انیہ نیتا کو نہیں دیکھو وہ تو ہائی کمان کا مکہ ہے جہاں تک بھپندر ہڈڈا کی بات ہے دیکھو ہمارے کو جیتنا پتہ چلا ہے پتہ بھی ہے سبھی نے پیچھے جب چودری بھپندر سنگھ ڈڈا کو مکہ منتری بنا بہن کماری شاہل جا کا اہم یوگدان تھا اور ہڈڈا صاحب بھی بہن کماری شاہل جا کو اپنی چھوٹی بہن مانتے تھے اور میں تو کہتا ہوں بھی آج کرز اتارنے کا مکہ ہے اڈڈا صاحب کے پاس اور اس نے تو سہیوگ کرنا چاہیے ہماری چھوٹی بہن کو مکہ منتری بنا ہماری شاہل جاہی کمان اڈڈا پر بھی سواجت آیا اور لڑ بڑا اسی سٹھیں اپنے بندوں کو اڈڈا نے دیئے نہیں دیکھو جہاں تک ٹکٹو کی بات ہے وہ تو پارٹی کا ہمارے تو ہمارے سماج کے جو مانگ ہے ٹکٹو کا تو جو پارٹی کا میٹر اس بارے میں تو ہم نے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہماری تو ایک مانگ ہے ہمارے کو پتا بھی سہیل جا جی نے مکہ منتری بنوائے نہیں تو سٹھیں تو پہلے بجلال جی کے نام پہ بھی آئی تھی ساری تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے بجلال بنانا چاہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں بنانا چاہیے ہمارے چھوٹی بیان ہے اب اس کا مکہ منتری بناو ہر اگلی باروں وہ بن جائے کیا دکھتا سنوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہودہ صاحب کچھا یہ مکہ منتری بنانا لیکن ہودہ صاحب نے تو ان کو رولا رکھا ہے نہیں ایسا ہے جی جہاں تک رولانے کی بات ہے وہ تو دیکھو سب کا الگ الگ اس کے بارے میں تو میرا ماننا ہے کہ ہودہ صاحب نے کرنا چاہیے وہ تو اس کا خود کا وہ ہے اس نے سوچنا چاہیے اس کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھنے گا ہے نہیں آکھن کو کہنے رولا رکھا ہماری شہل جہاں نہیں ایسا وہ چینل ہوتے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دل بڑا ہے لیکن دل بڑا ہونے سے آنسو رول نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بہن کماری شہل جہا جی کی بدولت ہی ادرلی ہمارے نیتا چودری بندر سنگھ ہمارے سینئر نیتا ہے ہمارے دس سال چیم منشٹر رہی ہے اور چیم منشٹر بھی بہن کماری شہل جہا جی کا بھی یوگدان تھا اس میں اپنا جندل صاحب کا یوگدان تھا انہیں اور بھی نیتا تھے تو اپنا چودری بندر سنگھ ہمارے ایک نیتا ہے اور ان کی اپنی چھوٹی بہن ہے وہ تو انہوں نے بیچ میں کہا تھا کہ میری چھوٹی بہن ہے شہل جہا جی اور ایسا کچھ نہیں ہے کماری شہل جہا وہ کسے مانگ کر رہے آپ بنائے مکماندر بھائی ہم آئی کمان سے کہہ رہے ہیں راہل جی کھڑکے صاحب سونیا جی ہماری چین پرسن ہے جو اللہ انڈیا کانگرس کے میں ٹھیکی اور وہ اپنا کھڑکے صاحب اپنا دیکس میں ہو دے ہیں اور راہل جی ہمارے ایک سنگرس سینل نیتا جن کی بدولت کانگرس آج پبلک جو ہے راہل جی کو بوٹ دے رہے ہیں نہ کہ وہ سیل جا کو دے رہے ہیں نہ اوڈا کو دے رہے ہیں کانگرس کو بوٹ دے رہے ہیں کانگرس کا کنڈیڈیٹ آئے گا کانگرس سے ہائی کمان جس کو چاہے گا وہ چین منشٹر بنے گا یہ ہمارے اسی سماج کی دمانڈ ہے ایک ویشٹ ہے اوڈا صاحب سے بھی اوڈا صاحب سے بھی اور ہائی کمان سے بھی کہ اوڈا صاحب آپ ہمارے درمیوں دس سال کنے رہے ہیں اوڈا صاحب آپ دیکھو دس سال رہے ہیں اور دس سال کے آپ کے کاریکال کے اندر اوڈ نہیں بننا ہے لیکن مہتر 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 نہیں نہیں ایسا دیکھئی ہو یہ آپ سنجھ جی آپ ایک اچھے پترکار ہو بہت جمعے والے رکھتی آپ آپ جو جس بات کو آپ دھورانا چاہ رہے ہو یہ بات مہتر 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 جو بات آپ نے کی ہے وہ سب ہی پہلا گو ہوتی ہے ہر انسان کوشش کرتا بھی میرے بچہ کامیاب ہو لیکن اوڈا صاحب سے میرے ویشٹ کرتا ہوں اوڈا صاحب نے راجعہ سبا کے معاملے میں اگر بہن کماری سیل جاڑی ہو یا پردیس ادکس کے معاملے میں بہن کماری سیل جاڑی ہو ان سے بیعث کر رہی ہو یا آڈی ہو یا بہن کماری سیل جاڑی نے ان کے کاریے میں کسی بھی کاریے میں کوئی ڈیفکلٹی ڈال لی ہو پھر تو آپ آپ میڈیا یا اوڈا صاحب یا انہے کوئی بھی کماری سیل جاڑی کے اندر یہ کنی ہے کماری سیل جاڑی صرف یہ چاہتی ہے کماری سیل جاڑی کماری سیل جاڑی اور چھتیس برادری کا بھلا تو مانگ بھی کر چکی ہے کہ مجھے مکہ منتری بنایا جائے نہیں وہ ان کا رائٹ ہے رائٹ ہے ان کا آج ایسی سماس سارا کٹھا ہو رہے ہیں دانک سماس سے والمی کی سماس سے اور اپنے سرہوی داسی سماس سے ہیں ساروں کی یہ کی مانگ ہے کہ دس سال مکھے منتری رہ چکے ہیں اور مکھے منتری بنانے میں سب سے بڑا اہم مدہ سیل جا جی کا رہا آتا ہے اب اوڈا جی نے سوچنا چاہیے اپنا پڑا پڑا دکھانا چاہیے اپنی چھوٹی بین کو مکھے منتری بنانا چاہیے نمبر آنا چاہیے اور ہماری ساروں کی یہی اپیل ہے سونیا جی سے کھڑگے جی سے مکھے منتری سیل جی بننے چاہیے اور سینئر ہے یہ راج کمار جی کیا کہیں گے یہ دانک سماج کے پردان ہے دیکھو ایسا ہے میری بات سنو دیکھو جہاں تک پریوار کی پریوار ہی ایک پارٹی اور ہمارا ایسی سماج کونگریس کے ساتھ جڑا ہوا ہے رہی ویرو دھاڑی بات تو ویرو دکھو کیا کرنا دوس میں تو بھئی ہم ہے تو پارٹی لیکن ہماری تو ریکویسٹ یہ آئی کمان سے بھئی سیل جاگ بھئی سیل جاگ ہماری تو دلو اچھا ہے پورے ایسی سماج کی ہے بھئی اب سیل جی کو مکھے منتری سیل جا کو منانا پڑھا ہی لوگوں نے سیل جا کا وجود بھی دیکھ لیا بغیر سیل جا کے بدولت تو ہریانے کے اندر سرکاری نہیں آنی تھی سرکاری سیل جا کی نام پہ آئی آئی جبکہ سیل جا کی کوئی سٹیٹی میٹ نہیں آئی کوئی پارٹی کے خلاب کوئی سٹیٹی میٹ نہیں ہے بی جی پی مدہ پا گیا تھا کہ سیل جا بی جی پی میں آجی اگر ہائی کمان چاہے اگر ہائی کمان چاہے تو کماری شیل جا کو مکھے منتری بنا سکتا ہے ہماری تو ہائی کمان سہی ہے کیونکہ دو ازار پانچ میں کوپ اندر سنگھ ہڈڈا کو بھی بھجل لال کی بجائے مکھے منتری بنا دیں گے اس کو بنوانے والی بھی میں آپ کو آج نیوز کے مجم سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہڈڈا تھے لوگ سبح سنسد اور جو بین کماری شیل جا تھی ہڈڈا صاحب نے ان کو اپنی دھرم کی بین بنایا ہوا تھا مکھے منتری تو شیل جا جی کو بنایا تھا لیکن جو شیل جا کی مدر تھی ہڈڈا کو اس نے اپنا دھرم کا بیٹا بنایا ہوا تھا اور شیل جا جی کی مدر نے کہا تھا بھی اب کے اس کو سیوہ دے دے اور ہڈڈا صاحب نے کہا تھا ماتا جی اب کے شیل جا کو بول لو سیوہ میرے کو دے دے اگلی بار بن دے گی تو تو اس ناتے تو کرج اتارنے کی بات ہے ہڈڈا صاحب سے میں تو رکویش کرتا ہوں بھئی آپ کی چھوٹی بین آج کرج اتار دو یہ ساری عمر یاد رکھے گا پورا دلیت سماد پھر بات مہی آجاتی ہے ایک طرف بہن ہے اور ایک طرف پتر موہ ہے ہڈڈا صاحب کیا کریں بہن کی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بہن کی جگہ بھائی کمال نے تو بدائے کا چین منسٹر بنے تو وہ ابھی سنسط تھے توبارہ ایسا ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہوئی جس ٹھے لوگ اڈڈا صاحب کو بنایا تھا اڈڈا سے لوگ سبا کے سنسط ہیں اب سیلزہ بھی ہو تو مکھے منتری بنانا ہے چھے مینے بات چناؤ گا جہاں سے سیلزہ چاہیے چناؤ لڑ سکتے اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے مہاک چناؤ ہوگا ہاں اگر پارٹی کا سوچ چناؤ تو پارٹی نہیں دیکھنا نا پارٹی کا یہ بھی مان نہ تاکر سیلزہ بھی دانسے باگ چناؤ لڑتی تو وہ پورے پردیش میں پرچاٹ نہیں کر پاتی تو پارٹی کی سوچ ہے بات بھی اچھی ہے لیکن چلو وہ تو سارے کام ہوگے آپ لوگوں کے سب انہیں نیوز میں جیسے سروے کے انسار بھائی ہریانہ کے اندر سرکار بننے جا رہی ہے بھائی ہماری تو ایک ہی مانگ ہے بھائی ہائی کمان سے اب کی بار ہریانہ کے اندر ایسی سماس سے بہن کماری شیلزہ کو مکھے منتری بنایا جائے دیکھو جہاں سوکتبر کی بات ہے بھائی وہ تو پارٹی میں ابھی آیا وہ تو چلا گیا تھا وہ تو ایسا ہے نہیں اس کے بارے ایسا ہے جو پارٹی کی وفادارہ کماری شیلزہ ایسا ہے جی تبر کا کیا مطلب ہے تبر تو جین کو مارتا آ رہا ہے تبر جی نے تو جین کو مارے ہے ایسا ہے جی تبر آرہا اس میں مارا کوئی میٹر نہیں ہے وہ تو پارٹی کو دیکھنا ہم تو بینٹ سیلزہ کے بارے یار ایک منٹ بینٹ سیلزہ کے بھی تبر جی جمپ مارتے ہیں اب بھی اگے بھی جمپ مار سکتے بھی نہیں ان کے اپر کوئی تنفیڈنس نہیں ہے سوک تبر جی کے دو بار تین بار ایسا کر چکے ہیں کیونکہ جو کنٹر ویسی جو کنٹر ویسی سیلزہ جی کے ساتھ بھی ہوئی ہے سیلزہ جی چھوڑ کے باقی سوک تبر جی باقی تھے کیونکہ سیلزہ جی وہی ہے پہلے اس کو بولو ایک کر جانے ہو اوڈہ ساپ بھی وہی ہے اور اوڈہ ساپ نے بھی یہ کہا کہ میری چھوٹی بین ہے اوڈہ ساپ مارے درنیا بڑے نیتا ہے اوڈہ ساپ اپنی چھوٹی بین کو پورا کا پورا آسیرواد اپنی بین کو دے گی اور پورا نا کرجہ جو ہے وہ اپنی بین کی رکھی ادا کرے گی مکہ منترے دیکھنا چاہتے ہیں سیلزہ جو مکہ منترے دیکھنا چاہتے ہیں ہماری آتما کہتی ہے سیلزہ جو مکہ منترے بننی چاہیے فائنل ہے فائنل بالکل نئی ایسا کوشنی ہے جب آئکمان چاہے گی تو مکہ منتری سیلزہ ہی بنے گی ہماری ایسی سماج کی آواز ہے چھتی برادری کی سب آواز ہے کہ مکہ منتری سیلزہ ہی بنے مریانہ میں پوری مانگ ہے جیسے بوپندر ہردہ کی بجائے جلال کی بجائے سیلزہ جو مکہ منتر کی بجائے سیلزہ ہی مانگے آن جی